بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے وہ زندگی کے بہار ہم کو انجائے کر رہی ہوں گے برپور طریقے سے آج جو میں بکلہ ہوں آج جو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسور آف پروپٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے رائٹس اینڈ لائیبیلٹیز آف مارٹی گیجی یعنی کہ مرتحن کے حقوق و فرائض کیا ہیں تو اس کی آج ہم دو سیکشن پڑھیں گے ایک ہے سیکشن سکسٹی سیون اور دوسری ہے سکسٹی سیون ای تو اس میں جو مارٹی گیجی کے جو مارٹی گیجی کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیٹ پر جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کرنی اس سے میرا حسنہ بڑھتا ہے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب انہوں نے سیکشن سکسٹی سیون کے اندر بات کی ہے رائٹ آف فرکلوئیر اور رائٹ آف سیل یعنی کہ مارٹی گیجی کا جو رائٹ آف فرکلوئیر ہے اور رائٹ آف سیل ان دونوں کی بات کی گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ فرکلوئیر کیا ہوتا ہے اور سیل کیا ہوتی ہے یہ مارٹی گیجیز کے جو رائٹ ہیں اب فرکلوئیر کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کو کچھ کرزہ دیتے ہیں آپ مارٹی گیجر ہیں اور دوسرا مارٹی گیجی ہے آپ زمین دیتے ہیں اور وہ آپ کو کرزہ دیتے ہیں آپ مارٹی گیجر ہوگے وہ مارٹی گیجی ہو گیا اس نے آپ کو رقم دی آپ نے اس کو زمین کا پوزیشن دے دیا اب اگر آپ نے اس بندے کو ان ٹائم ادائیگی نہیں کی اگر وہ بندہ آپ یعنی کہ مارٹی گیجی کو اگر میں ان ٹائم اس کو ادائیگی نہیں کرتا جو اس کا کرزہ لیا اس کو واپس نہیں کرتا اور جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر یہ شک ڈالی گئی ہے جو ہے مارٹی گیجی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ عدالت جاتا ہے اور عدالت سے کہتا ہے جی کہ اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اگر یہ بندہ دے دیتا ہے تو اگر نہیں دیتا تو آپ اس کے پراپرٹی میرے نام پر کر دیں تو یہ مارٹی گیجر کی جو پراپرٹی ہوتی ہے ان رہن کے پیسوں کے عوض وہ اگر مارٹی گیجی کے نام پر عدالت منتقل کر دیتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ رائٹ اپ فرکلی یر اور دوسری چیز ہوتی ہے سیل سیل میں یہ ہوتا ہے جی کہ مارٹی گیجی جو ہے وہ اپنی رقم کی مارٹی گیجر سے وصولی کے لیے عدالت کو جاتا ہے اور عدالت میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے اور اس کے کہتا ہے جی کہ اس زمین کو بیج کر میری رقم واپس کی جائے اس کو کہتے ہیں رائٹ اپ سیل تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مارٹی گیجی کا اور مارٹی گیجر کے درمیان اگر کوئی معایدہ موجود نہیں ہے اور ان کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے کانٹریکٹ آف مارٹ گیج اس کے اندر مارٹ گیجر نے مارٹی گیجی سے کوئی رقم لی اور اس کے اندر ایک ٹائم ڈیٹرمنٹ کر دیا ایک سال کا پیریٹ دے دیا اب ایک سال کا جب پیریٹ گزر گیا تو پھر وہ جو مارٹی گیجی ہے وہ اس بندے سے رابطہ کرتا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دوں اگر وہ پیسے واپس کر دے تو اگر پیسے واپس نہ کرے تو پھر وہ اگر مارٹی گیجی عدالت کے اندر جاتا ہے تو اس کے پاس پھر دو رائٹس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فارکلائیر کا اور دوسرا رائٹ ہوتا ہے سیل کا اگر ان کے درمیان کوئی ایسا معایدہ نہیں ہے کہ جو ان کو رکتا ہو عدالت جانے سے یا اس علاوہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ جو مارٹی گیجی ہے وہ ایکسیس ٹو کورڈ تو پھر وہ نہیں جا سکتا ادر وائز وہ جا سکتا ہے سکسٹی سیون کی روز سے اب اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر ایک مارٹی گیجر ہے وہ دوسرے مارٹی گیجی سے پیسے لے کر کوئی پراپرٹی اس کے وہ کرتا ہے اس کا وہ رین نامہ لکھتا ہے یا مارٹ گیجر لکھتا ہے اور جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے معایدہ کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ اس کو وہ پیسے دینے سے انکاری ہے یا نہیں دے رہا تو پھر یہ مارٹی گیجی جو ہے یہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ اس کی پراپرٹی کو مجھے میری رقم ماپس دلوائے اور اگر وہ مارٹی گیجر عدالت کے ڈگری پاس ہونے سے پہلے یعنی کہ وہ جو سیل کے ڈگری عدالت نے پاس کرنے سے پہلے یعنی کہ سیل کے ڈگری دینے سے پہلے بیفور دی گرانٹنگ آف ڈگری آف سیل اس سے پہلے اگر عدالت کے اندر آکے پیسے جمع کروا دیتا ہے اور یا پھر اس کے وہ کچھ قصد دے دیتا ہے یا جو بھی جیسے بھی کرتا ہے تو پھر عدالت وہ ڈگری وہ جو اس کا رائٹ ہوتا ہے مارٹی گیجی کا وہ سیل کا اس کو ختم کر دیتی ہے اور ساتھ میں اگر فارکلائیر کا رائٹ ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہے اگر مارٹی گیجر آ کر بیفور دی گرانٹنگ آف ڈگری اگر وہ پیسے جمع کروا دیتا ہے یا اس کی کوئی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتا ہے تو پھر عدالت نہ اس پراپرٹی کو بیچے گی اور نہ ہی اس کی فارکلائیر کا آرڈر یا ڈگری پاس کرے گی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مارٹی گیجر کا یہ جو رائٹ اپ یہ جو ہوتا ہے ریڈمشن ہوتا ہے انفقا کے رہن یہ انفقا کے یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے مارٹی گیجر کو یعنی کہ جب مارٹی گیج اور مارٹی گیجی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے ایک سال کے لیے ایک لاکھ رپے کا اگر مارٹی گیجر جو ہے وہ ایک لاکھ رپے ایک سال ہونے سے ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس ہو جاتا ہے اور وہ مارٹی گیجی کو دینا چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کہ پراپرٹی واپس کر دو یا ڈاکومنٹ جو ہے وہ واپس کر دو اگر وہ مارٹی گیجی جو ہے وہ انکاری کرتا ہے یعنی پیسے لینے سے انکاری ہو جاتا ہے یا پھر اس کی پراپرٹی واپس کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے تو پھر مارٹی گیجر کو جو رائٹ ہے اس کو ایک تو رائٹ آر ریڈیم دیا گیا اور دوسرا اس کو رائٹ آر ریڈمشن دیا گیا اور اگر اسی طرح یہ مارٹی گیجی کے پاس پھر دو رائٹس ہیں اگر مثال کے طور پر جب ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے اور مارٹی گیجی جو ہے وہ مارٹی گیجر سے کہتا ہے کہ بھائی مرے رقم واپس کرو اور وہ رقم واپس کرنے سے مارٹی گیجر انکار کر دیتا ہے تو یہ پھر ادھر چلا جاتا ہے کوٹ کے اندر تو پھر اس کے پاس دو رائٹس ہیں ایک رائٹ فارکلوئیر کا ہے اور اس کے لیے فارکلوئیر کے رائٹ کے لیے ایک الگ سے ڈیڈ ہوتی ہے جو ایٹی ٹائم آمار کے تیار کی جاتی ہے تو اس وقت کے رائٹ آف فارکلوئیر اس بندے کو حاصل ہوتا ہے اگر اس طرح کے ڈیڈ ان کے درمیان تیار نہیں ہوئی تو پھر اس کو رائٹ آف سیل حاصل ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور مارٹی گیجر کے جو پراپرٹی ہے اس کو سیل کر کے اپنے رقم جو ہے اس کو ریکاور کرتا ہے اور جو باقی امونٹ بچ جاتی ہے پھر وہ مارٹی گیجر کو عطا کر دی جاتی ہے اور یہ جو رائٹ آف فارکلوئیر ہے یہ رائٹ آف سیل جو ہے یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ از خود نہیں کر سکتا یا اس کا از خود نوٹس نہیں دے سکتا یا اشتیار نہیں دے سکتا اگر اس طرح کا اگر اس نے رائٹ استعمال کرنا ہے فارکلوئیر کا یا پھر اس کا اپنا رائٹ آف سیل استعمال کرنا ہے تو پھر وہ عدالت سے رجوع کرے گا اور جو کامپیٹنٹ ایتھارٹی ہے یا کامپیٹنٹ جیوریزیکشن ہولڈر کی کوڈس یو ہے اس کوڈ کے اندر ہی بھی انسٹیوٹ آسوٹ فار دی سیل آف سچ پروپرٹی اور فار سیکنگ اور اپٹیننگ دی رائٹ آف فارکلوئیر آن سچ پروپرٹی وچیس مارٹی گیجر سو تو پھر وہ صرف عدالت کا دروازہ کھٹکائے گا کورٹ ہی سے اس کو وہ یہ ریلیف ملے گا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ اپنا رائٹ آف فارکلوئیر یا پھر رائٹ آف سیل جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا تو اس میں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ سب کلاس یہ جو اپنا سکسٹی سیون ہے اس کی سب کلاس اے کے اندر کہ اگر کوئی سادہ رہن ہو یعنی سیمپل مارٹ گیج ہو یا مشروط رہن ہو کنڈیشنل مارٹ گیج ہو یا پھر یوز ای فریکشری مارٹ گیج ہو تو ان میں مرتحن جو ہے یہ فارکلوئیر کر رائٹ استعمال نہیں کر سکتا بلکہ یہ عدالت کے اندر سیل کی ڈگری اس کے لئے اپلائی کرے گا دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے اس کے لئے جو بانٹ گیج ہوتی ہیں یا جو ان کو انہوں نے سپیشل مارٹ گیجہ اتیار کی گئی ہے ان کے تحت یہ فارکلوئیر کے ڈگری سیکھ کر سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس بی سب کلاس بیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ جو یہ جو مارٹ گیج لکھی جاتی ہے اس کے اندر جو بندہ یہ جو مارٹ گیجر ہے یا مارٹ گیجی ہے یہ دونوں کے پاس اگر ایک ہی پاور جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اس طرح کا حق استعمال کرنے کا کوئی رائٹ بکایا نہیں رہتا مثال کے طور پر جیسے یہ جو مارٹ گیجی ہے اگر یہ کسی بندے کا گھرڈین ہے یا اس کا لیگل مینجر ہے یا اس کا قائم مقام ہے قائم مقام ہے یا اس کا کیارٹیکر ہے اور وہ ڈوئل پرسنیلیٹی کا اس کے اندر ہولڈر ہے یعنی کہ ایک تی سمالٹینیسلی ہی ازا مارٹ گیجر انڈ سمالٹینیسلی ہی ازا مارٹ گیجی تو پھر وہ فرکلیجر کا رائٹ یا اس طرح کی جو رائٹس ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا سیل کا رائٹ وہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں وہ خود ہی مارٹ گیجی ہے خود ہی وہ مارٹ گیجی ہے ایک کا متولی ہے یعنی کہ ایک بندے کا وہ مینجر ہے یا لیگل گارڈین ہے اور دوسری طرح وہ خود ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس بندے کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہوتا عدالت کے اندر لے کر آئے کہ اس کے اوپر فرکلیجر کی سیکر کرنی ہو اس نے یا اس کو سیل کروانا ہو تو یہ پھر ادھر سیکشن اپلائی نہیں ہوتی تیسری بات یہ ہے کہ اگر مارٹ گیج پراپرٹی جو ہے وہ وہ پبلک انٹرسٹ کے پراپرٹی ہے گیلوے کی زمین ہے یا کسی محقوقعف والوں کی زمین ہے ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی ہے یا پھر ایسی کوئی زمین ہے جو مفادیامہ کے لیے ہے ہائیوے والوں کی زمین ہے نیشنل ٹرانسپورٹ یہ جو ہے نیشنل ہائیوے اثارٹی والوں کی کوئی زمین ہے یا میکمہ انہار کی کوئی زمین ہے ایریگیشن ڈپارمنٹ کے کوئی زمین ہے یا ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ کے کوئی زمین ہے اگر اس کو مارٹ گیج کیا گیا ہے اور اور اس کے میکمہ کے لوگوں نے اس کو مارٹ گیج کر دیا ہے اور لوگوں سے اپنی وہ پھر وہ عدالت میں جا کر اس پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے یا پھر اس پراپرٹی کی فارکولئیر کے لیے مقدمہ دائر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس طرح کا جو واقعہ ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ عدالت کے اندر نہیں لے کے جائے جا سکتی اور نہ ہی اس کے اوپر وہ کوئی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جو پراپرٹی پبلک مفاد عامہ کے لیے ہو یا پبلک انٹرسٹ کے لیے ہو ریلوی کی زمین ہوگی ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ کی زمین ہوگی میکمہ ایرگیشن کی زمین ہوگی یا کسی دیگر ڈپارمنٹ کی زمین ہو اگر اس ڈپارمنٹ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی مارٹ گیج کر کے کسی سے رقم لیتا ہے تو پھر اس کا جو مارٹ گیجی ہے ٹائم ایکسپائر ہونے پر وہ معاہدہ کا جو ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدالت جا کر اس پراپرٹی کو یعنی کہ جو پبلک انٹرسٹ کے پراپرٹی ہے یا مختلف میکمو کی زمین ہے ان کی سیل کے لیے یا پھر ان کی فرکلیئر کے لیے مقدمہ دائر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو سیکشن سکسٹی سیون ہے اس کے تحت اس کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے اور اس میں چوتھی بات انہ نے یہ کی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے یہ رائٹ آف فرکلیئرہ سیل جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو کسی پراپرٹی کے اندر مارٹ گیج پراپرٹی کے اندر کوئی جزوی طور پر اس کا کوئی رائٹ ہو اور وہ مارٹ گیجر کے خلاف اس کی فرکلیئرہ سیل کے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کا پورشن ہی تھوڑا سا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بنتا ہے تو اس کی وہ وہ اپنی حصے کے لیے اس پورے پراپرٹی کے انگیج اس کو سیل کے لیے یا اس کی فرکلیئر کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہیں اس کو اگر اس کی پیسوں کے ضرورت ہے واپس پڑھتی ہے تو پھر اس نے کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے اور بھی کافی سارے رستے کھلے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے یعنی میں اس سکسٹی سیون کا لب لباب یا اس کا خلاصہ یا اس کا سینٹرل تیم یہ ہے کہ مارٹ گیجر جس طرح مارٹ گیجر کو رائٹ دیا گیا ہے ریڈمشن اور ریڈیم کا رائٹ آف ریڈیم اور رائٹ آف ریڈمشن اسی طرح انہوں نے مارٹ گیجی کو بھی ٹرانسپر آف پراپٹی ایکٹ بنانے والوں نے اس ایکٹ کے اندر مارٹ گیجی کے بھی رائٹس رکھے ہیں تو اس کو دو رائٹس دیئے ہیں ایک ہے رائٹ آف سیل اور دوسرا ہے رائٹ آف فارکلوئیر رائٹ آف سیل کے اندر پراپٹی جو ہے مارٹ گیجر کی بیچ دی جاتی ہے اور رقم پوری کر کے مارٹ گیجی کے حوالے کی جاتی ہے اور دوسری صورت کے اندر رائٹ فارکلوئیر کے اندر اگر ان کے درمیان اس طرح کا کوئی مٹ کے ڈیڈ ہے جس کے اندر یہ منشن ہے کہ اگر میں پیسے نہ دے سکوں تو آپ بھی میری پروپرٹی جو ہے اپنے ناف ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ جو مٹی گیجی ہے یہ اپنا رائٹ فارکلوئیر کا استعمال کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ سیکشنز آئی تھی ہیں کچھ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں کہ کون کون سی وہ جو ہیں وہ جو ایگریمنٹ ہیں یہ مٹی گیجی کی ایگریمنٹ ہیں کہ جن کے اوپر سیل لابی ہوتی ہے اور کون کون سے ایگریمنٹ ہے جن کے اوپر فارکلوئیر لابی ہوتی ہے اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیمپل رین سیمپل مٹی گیج جو ہو یا اس میں کنڈیشن مٹی گیج ہو یا ضرور فریکشی مٹی گیج جو ان کے اوپر جو ہے رائٹ اپ فارکلوئیر استعمال نہیں ہوتا بلکہ آپ نے رائٹ اپ سیل استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو معایدے ہیں یا جن کے اندر سپیشلی منشن ہوتا ہے تو ان کے گینسٹ آف رائٹ آف فرکلوئیر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا بندہ جو یہ رائٹ آف سیل اور رائٹ آف فرکلوئیر استعمال نہیں کر سکتا ان میں وہ بندہ شامل ہے کہ جس کے پاس ڈوال پرسنیلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ وہ بیات وقت سمیلٹینیوسلی ہیس ہیس مانٹی گیجر اور مانٹی گیجی ایف ہی پوزیس بوت ٹائٹل ہی کن نٹ اپلائی تو دی کورٹ پر سیکنگ پر کلوئیر اور سیل اف سچ پروپرٹی وچیس مانٹی گیج آلیڈی تیسری چیز وہ ہے کہ تیسری چیز میں پابندین انہوں نے اس بات کی لگائی ہے کہ جب یہ جو پروپرٹی جو ہے مانٹی گیج پروپرٹی ہے وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے وہ مختلف ڈپارمنٹس کی زمین ہے یا ڈیفرنٹ وہ جو ہے ڈپارمنٹس ہیں ان کے وہ پروپرٹی اور انہوں نے مانٹی گیج رکھے کسی بندے سے پیسے لیے ہیں اور اس کے یہ جو مانٹی گیج یہ ہے یہ پھر عدالت جا کو اس پروپرٹی کو نہ تو سیل کروا سکتا ہے نہ اس کی مانٹی گیج کروا سکتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جس بندے کو جزوی طور پر اگر وہ کسی پروپرٹی کے اندر وہ شیئر ہولڈر ہے اور وہ صرف اپنے شیئر کیا تک پوری کے پورے پروپرٹی کو نہ تو سیل کروا سکتا ہے نہ اس کو وہ اس کے اگرے فارکلوئیر کا رائٹ سیکھ کر سکتا ہے تو اس میں انہوں نے چار باتیں کی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی سیون اے اب سیکشن سکسٹی سیون اے کیا کہتی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مارٹی گیجی ون باؤنڈ ٹو برنگ ون سوٹ آن سیورل مارٹی گیج تو اس میں انہوں نے یہ مارٹی گیجی کو ایک مزید اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹرانسپور آپ پروپرٹی ایک بنانے والوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی مارٹی گیجر ہے وہ ایک ہی مارٹی گیجی کے ساتھ مختلف پروپرٹی کے معاہدے کرتا ہے اور پہلے ایک معاہدہ کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا پھر چوتھا کیا اپنی مختلف پروپرٹی ایموبل پروپرٹی کا اس نے وہ معاہدہ کیا کس ایک مارٹی گیجی کے ساتھ یا اس نے ایک ہی پروپرٹی کے اس نے ایک سے زیادہ معاہدے کر دیئے مارٹی گیج کے ایک مارٹی گیجی کے ساتھ ایک مارٹی گیجر نے اب جب ان کا ٹائم ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر اس مارٹی گیجی کو یہ ٹرانسور آف پراپٹی ایک بنانے والوں نے اس کو گنجائش دی ہے اس کو وہ جو ہے وہ گیپ دیا ہے کہ اگر آپ کسی ایک معاہدے کے خلاف آپ رائٹ آف فرکلیر اگر سیکھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا رائٹ آف سیلسٹ سیکھ کرنا چاہتے ہیں بزری ایک پورٹ تو آپ ان کو ایک ایک کر کے بھی آپ ان کے اس کے خلاف جا سکتے ہیں اور آپ ان ان سب کو اکٹھا کر کے بھی ان سب جتنے بھی وہ آپ کو وہ مارٹی کے ڈیڑ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی پوسٹ کے اندر سوٹ کے اندر آپ ساری پراپٹی کی سیل بھی سیکھ کر سکتے ہیں اور اس کی فرکلیر بھی سیکھ کر سکتے ہیں یہ کہتی ہے سیکشن سکسٹی سیمن ای تو دستو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگا اس کی شیئر کریں اس کو اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ امیشی بڑھ لڑھ